بھارت کا باسمتی چاول کا نریات دو ہزار اکس میں ایک سال پہلے کے مقابلے بیس فیصیدی گھڑ گیا ہے دو ہزار اکس میں یہ چار سال کے سب سے نچلے ستھر پر آ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی باسمتی کے سب سے بڑا خریدار ایران نے اپنا روپے ریزرف گھٹنے کے بعد خرید گھٹا دی ہے یہ بات سرکار اور انڈسٹری آفیسیلز نے کہی ہے بھارت کا باسمتی رائز ایکسپورٹ سال دو ہزار اکس میں ایک سال پہلے کے مقابلے بیس فیصیدی گھٹ کر چالیس لاکھ ٹن رہ گیا ہے یہ دو ہزار سترہ کے بعد سے سب سے کم ہے یہ بات سرکاری ڈیٹا میں بھی کہی گئی ہے ڈیٹا بتاتا ہے کہ بھارتی باسمتی رائز کے سب سے بڑے خریداران کو شپمنٹ ایک سال پہلے میں چھبیس فیصیدی گھٹ کر آٹھ لاکھ چوتیس ہزار چار سو اٹھاون ٹن رہ گیا ہے بھارت دنیا کا سب سے بڑا رائز ایکسپورٹر ہے یہ مکہ روپ سے نون باسمتی رائز کو افریقی دیشوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے وہیں پریمیم باسمتی رائز کا ایکسپورٹ میڈل ایسٹ کو کیا جاتا ہے وہیں بھارتی بینکوں کے ساتھ ایران کا روپے کا ریزر گھٹنے کے بعد پچھلے سال کچھ مہینے کے لیے ایران مارکٹ میں ایکٹیو نہیں تھا ایران پہلے روپے کے بدلے بھارت کو اوائل بیچتا تھا ایران اس کا استعمال اگری کلچر کومیڈیٹی سمیت کرٹیکل گوڈز ایمپورٹ کرنے میں کرتا تھا حالکہ بھارت نے مئی 2019 میں ایران سے اوائل خریدنا بند کر دیا تھا وہیں ایران نے روپے کا استعمال کرتے ہوئے بھارت سے سامان خریدنا جاری رکھا ہے لیکن بینا کروڈ سیلز کے ایران کا روپے کا ریزر گھٹا ہے اوائل انڈیا رائز ایکسپورٹس ایسوسییشن کے پورو پریسیڈنٹ ویجے سیتیا کا کہنا ہے کہ 2021 کے مادم میں ایکسپورٹ میں سوچتی تھی لیکن آخری دو دن مہینے میں ایران سعودی عرب اور دوسرے پرموک خریداروں کی طرف سے خریداری بڑی ہے بیورو ریپورٹ مارکے ٹائمز ٹی وی کورونا کے اس دور میں آپ کو نہیں جانا بھار بگ بلیس پہنچائے گا سارا سمان آپ کے گھر دس منٹ کے اندر تو رنٹ ڈاؤن لوڈ کریں بگ بلیس ہے خوشیوں کی اپنی دکار